ایک طرف فیصلہ باد اور سرگودہ شہر کو ملانے والی چنیوٹ کے اس شہرہ پر سفر کرنا جان جوکوں میں ڈالنے کے مترادف ہو گیا تو دوسری جانب جنگ روڈ سمیت ان شہرہوں پر محض دو کلومیٹر ایریا میں درجنوں یوٹرن بنے ہیں اور جتنے زیادہ غیر ضروری یوٹرن بنے اتنے ہی حادثات نے جنم لیا تسیل جوک سے لے کر یہاں تک کتنے یو پانچ چھے یوٹرن بنے پڑے ہیں یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ یہ لوگ نہیں بناتے ہیں یہاں پہ اشارے ہونے چاہیے کوئی دو تین الکار کھڑے ہوں جن کی وجہ سے یہاں سے جون سا یہ آسات کم ہو جائیں کہیں ضرورت کے مطابق یوٹرن بنا تو کہیں باثر افراد نے دھونس کے ساتھ راستہ بنوا لیا غلامنڈی چوک جمرا چوک رجوہ چوک اور اسٹیشن موڑ سمیت بائی پاسز جہاں ڈیوائیڈرز ٹوٹے ہوئے ہیں اور ٹریفک سگنلز کا بھی نام و نشان تک نہیں ظلی انتظامیاں آزمائشی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں رجوہ چوک ہم نے اس کو بھی اوپن کیا ہے پلان ہمارا یہ ہے جی کہ ہم اس پہ ایمیجیئٹ شاید اشارے تو نہ لگا سکیں مگر ہم نے اس کو چوک کی شکل دینے کا ایک پلان کیا ہے درمیان میں ہم وہ ایک راؤنڈ آباؤٹ اور اس کے اوپر وہ ٹریفک پولیس کے جو اہل کار ہے ان کے لیے چھتی بنائیں گے روان سال رونما ہونے والے بی سیوں ٹریفک حادثات بھی انتظامیاں کی آنکھیں نہ کھول سکے شہری کہتے ہیں کہ اہم شارعوں پر غیر ضروری یو ٹرن ختم کر کے چوکوں میں ٹریفک سگنل نصب کر دیے جائیں تو سفر کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے کیامرامین حافظ دنویر کے ساتھ کلیمولا بلوچ 92 نیوز سینئور